بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے وہ تمام تر سٹوڈنٹس جن لوگوں نے اپنا بی اے بی ای سی اے ڈی پی کمپلیٹ کر لیا اسوسیٹ ڈگری پروگرام ابھی جو ریزرٹ دوہزار تیز اینول کا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ایڈمیشن لینے کا سوچ رہے ہیں کہ ہم ایڈمیشن کہاں پہ لیں پرائیویٹ ریگولر ایم اے بی ایس ففت سمیسٹر کیا سین ہوگا کیا صورتحال ہوگی ان سب سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے اس ویڈیو میں ہم جو چیز ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ایم اے ایم ایسی کے پرائیویٹ ایڈمیشن بی ایس ففت سمیسٹر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ریگولر پرائیویٹ کیسے کریں گھر بیٹھ کے کیسے کریں اگر ان چیزوں کے بارے میں معلومات آپ کو چاہیے تو لازمی آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں آپ کے ہر سوال پر ویڈیو بنائی جائے گی جس دیمنشن کا بھی کوئسٹن ہوگا انشاءاللہ طرف سے کور کرنے کی کوشش کی جائے گی پرائیویٹ ایم اے ایم ایسی جو سٹوڈنٹس سوچ رہے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی ایڈمیشن اوپن کرے گی سرگودہ یونیورسٹی اوپن کرے گی یا جن لوگوں کو یہ نیوز کہیں سے ملی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی یا سرگودہ یونیورسٹی اپنے ایڈمیشن پرائیویٹ دوہزار چوبیس کے لیے اوپن کریں گے وہ غلط ہے پرائیویٹ لی ایم اے ایم ایسی کے ایڈمیشن فریش سٹوڈنٹس کے لیے اوپن بلکل بھی نہیں کیا جائیں گے تو جو سٹوڈنٹس بھی پرائیویٹ ایم اے ایم ایسی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آگے ایڈمیشن نہیں لے رہے ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈی آپ لوگ آگے ایڈمیشن لے لیں بی ایس ففت سمیسٹر میں آپ لوگوں کے لیے پرائیویٹ ایڈمیشن پنجاب یونیورسٹی یا سرگودہ یونیورسٹی کوئی بھی یونیورسٹی ایم اے ایم ایسی کے پرائیویٹ ایڈمیشن اوپن نہیں کرے گی جس بندے کے مائنڈ میں بھی یہ سوال ہے کلیر جواب ہے کہ پرائیویٹ لی ایم اے ایم ایسی پر پبندی ہے دوبارہ ری اوپن نہیں کیا جائے گا دوبارہ ایڈمیشن اوپن نہیں کیے جائیں گے بی ایس ففت سمیسٹر کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اسی میں ایڈمیشن لینا پڑے گا اور وہی پڑھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا خدا حافظ